لیموزین میں آپ کو ٹوٹل ہی پیسے کیش لگانے پڑیں گے ٹیکسی میں تو آپ کا آگیا فری والا سسٹم کہ آپ نے دو تری نظار پہلے ایڈوانس دے دیا باقی کے جو پیمٹ ہے وہ آپ نے اپنی گاڑی سے کٹوانے السلام علیکم جی ویلکون ٹو میادر نیو ویلوگ امید کرتا ہوں کہ صاحب بھئی خیریت سوال جیل سمدلیلہ میں بھی ٹھیک تھا کہ آپ کے دو ہمکے صدقے دو ہزار چوبیس نیو سال نیو امیدیں نیو رشتیں اللہ تعالیٰ قائم عباد رکھے جی تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی لیکسیز اور ٹیکسی دونوں میں جوائن کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے تو میرے کچھ دوست ہیں کچھ ویورز ہیں بہت زیادہ مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ ویزے کو اپ ڈیٹ دیں جی کیا بنا جی ویزے اوپن ہو گئے کہ نہیں ہوئے ہم نے ٹیکسی جوائن کرنی ہے پاکستان میں جنسی بتا رہے ہیں کہ ویڈیو بنانی چاہیے لوگوں کو انفرمیشن دینی چاہیے کیونکہ جو ہم لوگ ادھر کنٹری میں بیٹھے ہوئے تو ہم لوگوں کو زیادہ انفرمیشن ہے اس چیز کے لیے تو کسی بھی سکیم میں کسی بھی فراڈ میں آنے سے پہلے بچیے اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں پوری آپ کی تاکہ آپ کو نولیج مل سکے تو کانڈلی جو میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور آنے والی ویڈیو کا ویڈ کیا کریں تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف تو کچھ اہم باتیں ہیں آپ سے میں شیئر کروں گا کہ جو بھائی میرے ورس اپ پہ بھی جو لنک کے ذریعے میرے ورس اپ پہ کانٹرٹ کیا جنہوں نے وہ بھی مجھ سے زیادہ سوالات کر رہے ہیں کہ ویزو کا بتائی جی ویزے اوپن ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے تو ہم نے ٹیکسی جوائن کرنی ہے لیموزین جوائن کرنی ہے تو کیا پروسیجر ہے کیا حساب کتاب ہے کس طرح ہم جوائن کر سکتے ہیں تو دو اپشنیں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کونسی اپشن آپ کو چوس کرنی ہے دسمبر کا یہ لاس منت کیا ہے اور یہ سیزن جا رہا ہے لیکن وہ دیکھنے میں وہ سیزن نہیں ہے جس طرح کے پہلے سال گیا تھا اب وہ سیزن نہیں جا رہا کیونکہ کام میں یہاں پہ بہت زیادہ کمی ہوگی ہے پتہ نہیں کس وجہ سے کمی ہوئی ہے کیا یا گاڑی زیادہ ہوگی ہے کچھ بولتے ہیں جی گاڑی زیادہ ہوگی ہے لیکن میرے حساب سے ٹوریس نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ ٹوریس ہو تو اگر کام بہت زیادہ ہے اگر ٹوریس نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا ابھی جو مجودہ صورتہ جاری ہے وہ دن کے اندر کام زیادہ جا رہا ہے کیونکہ دن میں سکولز اوپن ہیں آفیس اوپن ہیں ریسٹورنٹ پہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں جو ریگلر یہاں پہ آدمی رہ رہے ہیں وہ ہی زیادہ تر اندر بھائی نکلتے ہیں جیسے شام ہوتی ہے نو دس بجتے ہیں تو کام سلو ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوریس یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہ دبائی چلتا ہے نائنٹی پرسنٹ ٹوریس کے اوپر آپ ہی جاتے ہیں جی ٹیکسی کے پہلے میں آپ کو ٹیکسی کے حوالے سے بات بتا دیتا ہوں کہ کچھ بھائی سوالات کر رہے ہیں بھی ٹیکسی ہم نے کیسے جوین کرنی ہے ٹیکسی آپ نے ایسے جوین کرنی ہے جی بیس جو ہے وہ ہے ویزا جب تک آپ کا ویزا ہی نہیں نکلے گا تو آپ پیسے کیوں کسی کو دیں گے ٹیکسی کی ہائرنگ ابھی بند ہے ٹیکسی کی ہائرنگ نہیں لے رہے بلکل بھی لیکن پروسیجر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹیکسی کی پروسیجر کیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ویزا پہ آنا ہے ویزا پہ آنے کے بعد آپ نے ایک ٹیکسی کمپنی رونڈنی ہے چار پانچ کمپنی ہیں کارس ہے عربی ہے دوبائی ٹیکسی ہے نیشنل ٹیکسی ہے میٹرو ٹیکسی ہے یہ چار پانچ کمپنی ہیں اب بھائی پوچھتے ہیں جن میں سے اچھی کمپنی کونسی ہے اچھی تو ساری ہیں لیکن کرنا تو آپ نے روڈ بھی کام ہے اچھی ہے اور بری کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے کام کرنا ہے اور کمپنی جو ہے وہ آپ کا پیسے کمیشن کے اوپر ہی دیتے ہیں اچھی ہو یا بری ہو اس پہ آپ کو کوئی اتنا آپشن نہیں ہے اس میں پھر کیٹاگری ہوتی ہیں تھرٹی پرسنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ پہ آپ کو سیلی ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ کو سیلی ملے گی جب آپ دس زر سے نیچے ٹارگٹ کرو گے دس زر آپ کا نیچے ہوگا تو اس میں آپ کو ٹونٹی فائی پرسنٹ سیلی ملے گی دس زر سے اوپر کریں گے تو آپ کو تھرٹی فائی پرسنٹ ملے گا بارہ ہزار سے آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو فورٹی پرسنٹ تک جائیں گے یعنی کہ میں آپ کو سیلی بتا دیتا ہوں کہ آپ کی سیلی سارا کچھ کٹے یا کر کے سالک فیول ایوریٹنگ کٹ کے آپ کو پینتی سو چار ہزار کے قریب سیلی نورملی ملتی ہے ٹیکسی کے اندر اور بارہ گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے اس میں دو شفٹے ہوتی ہیں پانچ سے پانچ اور پانچ سے پانچ آپ نے پہلے فرس ڈرائیور کو دینی ہے پھر سیکنڈ ڈرائیور آپ نے بیٹھنا ہے اس میں آپ کے پانچ سو چار سو چھ سو آٹھ سو وہ آپ کی لکھ ہے ٹیکسی میں ایکسپیرینس آپ کو بہت زیادہ چاہیے کیونکہ کشمر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے کشمر آپ کو بولتا ہے جی میں نے فلاں ایری میں جانے تو آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے روڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کیسے گاڑے چلا ہوگے تو پھر اس کی صورت میں آپ میپ لگاؤ گے کشمر کو آپ بولو گے بھی مجھے میپ لگا کے دو تو جس وجہ سے وہ جو نئے آدمی ہوتے ہیں اور پرانے آدمی ہوتے ہیں ان کے ٹارگٹ میں فرق آجتا ہے پرانے آدمی اور نئے آدمی میں کیوں فرق آجتا ہے کہ ایک آدمی کو پتا ہے ابھی میں نے یہاں سے شورٹ کٹ وے نکال کے تو اس بلڈنگ میں چلا جانا ہے تو وہاں سے اس نے کشمر ڈروپ کر کے تو دوسری ایزیکٹ لوکیشن پہ جانا جس کو پتا یہاں پہ مجھے کشمر ملے گی تو اب نیا جو آدمی ہوگا وہ جائے گا روڈ کو فالو کرتے ہوئے روڈ پہ دیکھے گا کوئی سواری کھڑی ہے تو اس کو پیک اپ کرنا ہے اس نے تو یہ پرانے ایکسپیرینس اور آن ایکسپیرینس کا یہ ڈیفرنٹ ہے جس میں وہ پرانے بندے وہ سہلی زیادہ نکالتے ہیں اور جو نئے بندے وہ سہلی کم نکالتے ہیں ابھی آتے ہیں ڈاکومنٹ کی طرف سب سے پہلے آپ نے کمپنی ڈھونڈنی ہے جی کمپنی میں جانا ہے آپ نے آپ کے پاس ویلیڈ لیسس ہونا چاہیے ویلیڈ لیسس آپ نے لے کے جانا ہے پاکستان کا پاکستانی لیسس آپ کے پاس ہوگا آپ وہاں پہ ٹیکسی آفیس میں جائیں گے آپ کو وہ بولیں گے جی انگلیس ٹیس کروا کے لائیں آپ انگلیس ٹیس کر کے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں روڈ لنک روڈ لنک ٹیس جب آپ کروا کے آئیں گے تو وہ اس پہ آپ کو افلیٹر دیں گے کیونکہ وہ آپ کا ایکسپیرینس چیک کرتے ہیں کہ آپ کو انگلیس سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی انگلیس میں سوالات لکھی ہوں گے آپ کو تیس چالیس سوال ہوں گے ان میں آپ نے جواب دینے ہیں اور ایک سیکومیٹر ٹیسٹ ہوگا جو آپ کا دماغ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آدمی کو کیسے دماغ اس کا کیسا ہے ایکسپیرینس والا تو وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے رول ڈنگ کے اندر ہی ہوگا تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس پہ آپ کو آفر لیٹر ٹیکسی دے گی اس کے بعد وہ آپ کے آگے رکھیں گے کوسٹ پیسے کتنے آپ نے دینے ایک اریبیا جو کمپنی ہے اس میں وہ لیتے ہیں ساڑھے ساتھ ہزار کارس جو کمپنی ہے وہ بھی ساڑھے ساتھ ہزار لیتی ہیں میٹرو اور دبائی ٹیکسی ہے اس کے زیادہ پیسے ہیں ستارہ ہزار درم ہے سولہ سے سترہ ہزار درم بنا لیتے ہیں وہ آپ کو ویزا فری دیں گے لیکن وہ پیسے ایک ایڈوانس ایک رپیہ بھی نہیں لیں گے دبائی ٹیکسی والے لیکن سب پیسے آپ کے اوپر پینڈنگ ڈال دیں گے جس میں ساتھ ہزار کا آپ کو ویزا دیں گے تین ہزار آپ کا لگے گا آٹھ یہ کارڈ کا آٹھ اور تین گیارہ گیارہ اور پانچ سے چھ ہزار پر آپ کے اوپر ڈالیں گے لیسس کا دبائی کا تو یہ ٹوٹل کل ملا کے آپ کا سولہ ستارہ ہزار درم بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بیٹھنا ہے اور دو سال تو آپ بھول جائیں کہ آپ نے پیسے اتار نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو ایک منت سیلی آتی ہے تو وہ کارڈ کی صورت میں ہے دس پرسنٹ کے حساب سے اگر آپ کی تین ہزار سیلی آئی ہے تو تین ہزار میں سے آپ کے دس پرسنٹ میں کے حساب سے نو سو آٹھ سو ایسے بنے گا اور باقی بچے گا آپ کے پاس دو ہزار دو ہزار میں سے آپ نے روم کا رنٹ بھی دینا ہے پانچ سو روم کا رنٹ دینا ہے تو زیاری بات ہے آپ نے کھانا پینا بھی ہے پانچ سو آپ وہ لگا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیا بچا ایک ہزار درم ویزے کے اور ٹیکسی کے روم رنٹ کے کھانا پینا کارڈ کے آپ کو ایک ہزار درم بچا تو ایک ہزار درم میری صاحب سے بہت مشکل ہے کیونکہ آپ اتنا ہارڈ ورک بھی کر رہے ہو بارہ گھنٹے کام بھی کر رہے ہو اور دو دو شفٹیں بھی کر رہے ہیں چھٹی بھی نہیں کر رہے تو بہت مشکل ہو جائے گا تو ابھی ڈاکومنٹ کے صورت میں پھر آپ نے کمپنی سے پھر آپ ویٹ کرو گے اس صورت میں آپ کے پانچ سے چھ مہینے آپ کے یہ لگیں گے یہ آپ بات میں ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ ٹیکسی جوائن کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ سے پانچ سے چھ مہینے آپ کو لگ جائیں گے کیونکہ اگر ایک سو بندہ آپ سے پہلے بیٹھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ٹائم پیریٹ لگے گا پھر آپ کی باری آئے گی تو ابھی آتے ہیں جی لیموزین کی طرف کیونکہ میں دونوں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کونس صحیح ہے ابھی آتے ہیں یہ لیموزین کی طرف لیموزین میں آپ کو ٹوٹل ہی پیسے کیش لگانے پڑیں گے ٹیکسی میں تو آپ کہا گیا فری والا سسٹم کہ آپ نے دو تیری ہزار پہلے ایڈوانس دے دیا باقی کے جو پیمٹ ہے وہ آپ نے اپنی گاڑی سے کٹوانے سیل لی میں سے ابھی اس میں جو سسٹم ہے وہ بلکلی ڈیفرنٹ ہے لیموزین کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے آپ نے ساڑھے سات ہزار کے پہلے ویزا لینا ہے اب میں یہ بتا رہا ہوں صرف ڈریور کے لیے اگر گاڑی آپ نے انویسٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہ سیم پروسیجر ہے گاڑی لینی ہے تو پھر بھی آپ کے یہ سیم پروسیجر ہے اگر آپ خالی ڈریورنگ کام کرنا ہے آپ گاڑی نہیں لینا چاہ رہے کسی کمپنی کے اندر تو یہ سیم پروسیجر آپ کا آئے گا تو یہ آپ جن میں لکھئے گا کہ گاڑی کے موٹر آپ ایک سیم پر کر دیں جو آپ نے پیسے لگانے اپنے اوپر وہ میں بتا رہا ہوں ساڑھے سات ہزار آپ کا ویزا کیا لگے گا اس کے بعد تین ہزار پر آپ کا لگے گا آٹی ایکار کا تو یہ ہوگی ساڑھے گیرہ ہزار اگر آپ کے پاس لیسس ہے تو وہ آپ کے سیف ہے پیسے اگر آپ کے پاس لیسس نہیں ہے پانچ سے چھ ہزار درم آپ اس کا لگانے تو سولہ ہزار درم آپ نے پہلے سٹار میں لیموزین کے لیے لگانا ہے صرف ڈریونگ کے لیے اوبر اور کرین کے لیے جو آپ کو کمپنی گاڑی دے گی رینٹ کے اوپر دو تین قسمیں ہیں جو کمپنی آپ کو ڈریور کے لیے بھی خالی دیتی ہے اس میں آپ 35% آپ کو دیں گے آپ جتنی اننگ کرو گے آپ کو 35% کے حساب سے پیسے ملے گی اب 35% پوچھیں گے بھائی وہ کس طرح کتنی سہلی آتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ آتا ہے پردیس میں کام کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ پوری انفرمیشن ہونی چاہیے اور میں اپنے چینل میں الحمدللہ انتھائٹک بات کرتا ہوں جو پائدار ہو جو پرفیکٹ ہو تو میں کسی کو گمراہ نہیں کرنے والا تو جو میری بات ہوگی وہ حقیقت میں مبنی ہوتی ہے اب 35% کیا ہے جی آپ نے 300 کا ڈیلی کام کیا 12 گھنٹے میں تو آپ کا بنا 9000 یہ بھی میں ایکزمپل دے رہا ہوں آپ کو زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں کم بھی ہو سکتا ہے اوپر بھی ہو سکتا ہے 600 بھی ہو سکتا ہے 700 بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو 300 سے سٹارٹ کرتا ہوں 300 کمانا ہے ڈیلی کا تو آپ نے 9000 پر مہینہ آپ کا کلوز ہوا 9000 سے آپ حساب لگا لیں کہ آپ کی 35% تقریباً تین ہزار سے اٹھائی سو سے تین ہزار پر آپ کی سیلی نکلے گی اب اس میں کیا 9000 میں کیا آپ نے کٹوانا ہے پہلے آپ نے فیول کٹوانا ہے میرے خیال میں آپ کا 1500 کا فیول چلا جے گا اس میں 9000 سے 7000 وہ بچا یہ بعد میں جو پیمٹ بچے گی اس پر آپ کو 35 ملے گا یہ میں سوچے گا کہ 9000 کے اوپر آپ کو ملے گا 37000 وہ بچا آپ کا 1500 آپ کا پچاس درم ڈیلی کے میں لگا رہا ہوں زیادہ کم بھی لگ سکتا اوپر بھی ہو سکتا 9000 جیسے بنا رہا ہوں اسی طرح پچاس درم ڈیلی کا فیول کا بتا رہا ہوں تو یہ ہوگی آپ کے پندرہ سو فیول کے نکال دی ساڑھے سات ہزار آپ کے پیشے بچے تو جی ساڑھے سات ہزار آپ کا بچا فوڈ کھانا پینا آپ نے زیاری بات ایک ٹائم کا باہر بھی کھانا کھانا تو اس میں آپ کا تقریبا پانچ سو لگ لگ منتھلی تو پانچ سو آپ کا بچا سات ہزار سات ہزار میں آپ کا تقریبا تین ہزار سیلری تک بنے گی تین ہزار تک یہ کوبر کے اندر سیلری آپ کی بنے اس ٹیکسی میں کیا ہوگا آپ نے سارے پیسے کٹوانے ہیں دو سال آپ نے ایک ہزار یا پندہ پندہ سو درم لینا ہے اور لیموزین کے اندر آپ نے ہر ماہ تین ہزار پینت سو چار ہزار سیلری نکال نہیں تو جہاں پہ جتنا گوڑ اترا میٹھا اگر لیموزین سے بارنگ ڈیوٹی بھی آپ نے کر نی ہے تو اس طریقے سے پھر آپ کا یہ تقریبا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اب آپ لوگوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کام کون سا بہتر ہے اور کون سا نہیں تو اب فیلحال جو بیس میں پھر یہی بتاتا چاہتی ہوں کہ ابھی بولا جا سکتا کہ یہ کب تک ہے بین کیونکہ جنوری کے اندر بولا جا رہا تھا کہ جنوری میں اوپن ہو جائیں گے نورمل لیکن ابھی تک وہ نورمل نہیں ہوئے جو بینیفٹ انہوں نے دبائی کے اندر دیا جو آدمی کمپنی کے اندر ہے وہ دوسری کمپنی میں جا آگے انویسمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک آپ نے خود یہاں پہ آکے بزنس کرنا اور اپنی کھول نی ہے ایک انویسمنٹ وہ ہے ایک انویسمنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے گاڑی لینی ہے وہ بھی کسی کمپنی کے ریفرنس ہے آپ دریکٹ یہاں سے کمپنی سے گاڑی گاڑی ہوگی تو ہمیں اس کا سیف سائی ڈرک نہیں پڑی گی تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جہاں پہ جو کمپنی ہیں بڑی بڑی کمپنی ہیں اچھے کمپنی ہیں آپ ان کمپنی میں انویسمنٹ کریں آپ جا کے جو نئی کمپنی اوپن ہوئی ہیں تو یہ یہ ہرگز نہیں کریں گی کہ اپنا بزنس ختم کریں تو وہ اس صورت میں یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انویسمنٹ کر دیتے ہیں گاڑی جس ڈرائیور دیفالٹ ہو جاتا ہے تو گاڑی اپنے پیٹے ڈال لیتے ہیں کمپنی اور جو ڈرائیور کا بنتا ہے اس کو اس کے پیسے دے دیتے ہیں تو اندر اندر کلیر کرنا ہے اور اس میں اس میں یہ اور بات بھی یاد کرتا چلوں کہ ٹیکسی میں آپ کی چھوٹی نہیں ہے ایک سال بعد آپ کمپنی میں بھی دے کے جا سکتے ہیں کہ میری گاڑی ہے میں دو منت کی یا تین منت کے لیے پاکستان جا رہا ہوں تو آپ گاڑی میری رنٹ پہ دے دیں کسی ڈرائیور کو یا اگر آپ کا کمپنی میں درائیور ہے سیم جانے والا تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں اور ایک بات اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ بھائی بولتے ہیں کہ ہماری کمپنی ہمارا ویزا ہے اپنا ویزا ازاد ویزا ہے کیا ہم لیموزن جوائن کر سکتے ہیں تو نہیں بھائی 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 آپ نے سیم کمپنی سے ویزا لینا ہے اور آپ لیموزن کمپنی میں کام کر سکتے ہیں تو یہ تھی ساری یہ تھی صورتحال اگر کوئی بات مس ہوگی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ری کر دوں گا اور جس ٹھو رہے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت بہتر ہو تو جس طرح بھی ہے حالات تو ہمیں پتا ہے کہ اپنے ملکوں میں کیسے جا رہے ہیں لیکن دبائی ایک اچھا ملک ہے یہاں پہ آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ اچھی انکم آ جاتی آپ فیملی کو سروائیو کر سیلی جب تک آپ کی کمپنی آپ کو لکھ کے دے گی انو سی اس وقت آپ کا فیملی ویزا نہیں نکل سکتا چاہے آپ تین گھڑییں بھی کر لیں چار بھی کر لیں آپ کو فیملی ویزا اس سے تو آپ فیملی ویزا کو یہی بہتر ہے کہ آپ دو سال کے لئے ویزا اپنا نکل والے اپنی فیملی کارو اپنی فیملی در یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو آپ چیک سکتے ہیں تو چیک پہ آپ اپنا اپنی سکتے ہیں تو کوئی اتنا ہار نہیں ہے فیملی سیٹل کرنا اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں سسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تھانک یو جی اللہ حافظ